جہنے دوستو آنے ماتر کیا واقعی میں ہاردک پانڈیا نے ان کو ایک سٹار بنانے والی ٹیم مومی انڈینز کی بیزتی کری ہے؟ کیونکہ اس سمائے کچھ تصویریں ہیں یا کچھ ٹویٹس ایسے ہی نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو کہ اسی بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں دراصل ہاردک پانڈیا نے ابھی کچھ دینوں پہلے کہا تھا کہ مومی انڈینز کی فلسفی کیا ہے؟ بیسٹ پلیئرز کو خریدو بیسٹ ٹیم بناو اور اس کے بعد ٹروفیز کو جیتو جبکہ سی ایس کے کا ایسا نہیں ہے سی ایس کے کا ایسا ہے کہ کھلاڑیوں کو ایک انوارمنٹ دو ایک پورا کبورا واتورن دو جس میں کہ وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے مجبور ہو جائے اور اس کے بعد وہ لو ٹروفی جیتتے ہیں ان کا کہنا تھا ہاردک پانڈیا کا کہ میرا جو پریفرڈ انوارمنٹ ہے وہ سی ایس کے والا ہی ہے اب چونکہ ہاردک پانڈیا کو ممبا انڈینس نے ہی سب سے پہلے موقع دیا تھا اور ان کو آج وہ جس پوزیشن پہ وہاں تک پہنچانے میں بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ممبا انڈینس کا بھی جاتا ہے اس لیے ممبا انڈینس کے فانس ان سے ناراض ہو گئے کہ بھئی ہاردک پانڈیا آخر ایسا کیسے بول سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کے بیچ میں عرفان بٹھان نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا جنکوں کی پڑھ کر ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ عرفان بٹھان نے یہاں پر ہاردک پانڈیا کے اوپر ہی تانا کسا ہے کیا تھا وہ ٹویٹ ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور جانتے ہیں جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پبلک عرفان بٹھان کے ٹویٹ کے اوپر کیا کچھ کہہ رہی ہے تب سے ملے اگر ہم عرفان بٹھان نے ٹویٹ کے بھی باگتے ہیں تو انہوں نے ٹویٹ کرتا ہوئے لکھاتا ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں کی گراجویشن آپ کو سوبہ سٹار بناتی ہے آکاش مڈاوی کے ساتھ انہوں نے ہیشٹیگ لگایا ہے اب یہاں پر یہ انہوں نے لکھا تھا آکاش کے لیے جس نے کی پانچ رن پر پانچ رکیٹ لیے تھے اب ایسے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے یونیورسٹی لیکن پبلک جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو ہاردک پانڈیا کے ٹویٹ سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھ رہی دراصل اس کے اوپر سفستے کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہاردک سیز مومبائی بائی سپرسٹار رویٹ سیڈ مومبائی انڈینز کریٹنگ سپرسٹار لیک بومرہ اور ہاردک لوڈنگ سٹارز رو مومبائی تلک نیہال اور آکاش پیپل ٹاکس اباؤڈ دھونیز کپٹنسی رویٹ از ایک کپٹن فائی بائی پیل فائنلز وان فائی اوٹا فائی مطلب یہاں پر انہوں نے کرٹیسائز ہی کیا ہے اس کے آگے قیدار لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے آج آم نہیں اچھا یہ پرانا ریفرنس میں ٹویٹ ہے اور میچ میچ مزہ آیا صاحب آم نہیں کھاؤگے وہ ایم آئی والوں کے لیے لکھا جا رہا ہے ایم آئی والوں نے کافی ٹرول کیا تھا بچارے کو سمت لکھتے ہیں یہاں پر سپیڈ کے ساتھ میں وہ رن نہیں روک پا رہے تھے شاید اور انہوں لکھتے ہیں یہاں پر کہ ہاردک کو سمجھو سر روہد کو از ایک کپٹن فکا دکھانے کے لیے بولا سوپرسٹار لے کے آتے ہیں مومبائی والے ناکی ینگ ڈیلنڈ کو جبکہ ہاردک پنڈیا کرنال پنڈیا ینگی تھے جب ٹیم میں آئے تھے بوم رہ کیسے بول دکھتے ہیں روہد دتا لکھتے ہیں کرنال پنڈیا is unable to become a superstar despite graduating from M.I.U. انیورسٹی وہ بھائی ساب تھوڑا شوبہ جی میں جاتے لگ گیا یہ لکھتے ہیں کہ بھائی whatever it is can't digest many sick calls from umpire in this game and many occasions in the season when Lucknow plays once even crowd protested by throwing objects on LSG dugout when class scene was batting and umpire denied a new ball sir please put some light on also this اور کچھ نئی players جو کہتے ہیں M.I.U. big players کو buy کرتا ہے principal بھی تو کون ہے روح شرما the best captain اس کے بعد آپ graduate ہو جاتے ہیں پھر masters کرنے کے لئے CSK university بھی جانا پڑتا ہے بلکل وہیں جا کر کہلتے ہیں بلوند کہتے لکھتے ہیں کہ دھونی haters are so concerned about down playing that they glorify گم بھی saying that saying four men of the match those are Gera final Dhani is 91 men of the match true Irfan but there are universities in India that has good tie-ups with corporates that keeps its campus recruitment high as a regular basis the team owner is Ambani and IPN it is said to be a game of money not my observation but crores of Indian believe this now understand true that Hardik Pandya and Grenal are the prime example of that but some people saying that MI buy only big players now I hope they got the answer this is hardik pandya reference